بسم اللہ الرحمن الرحیم السلام علیکم میں once again خوش آمدید یہ 14.1 ایکسرسائز ہے جس کے اب پہلا کوسٹن کمپلیٹ ہو چکا ہے کمپلیٹ سارے پارٹس اس کے آئی ہوپ کہ آپ لوگوں نے میں آپ لوگوں کو تھوڑا سا پارٹ ہومورک کے لیے دیا تھا وہ کر لیا ہوگا کوسٹن 2 میں چلتے ہیں ٹرائنگل ABC is an isosilis triangle angle A is vertex angle D E یہ ساری جو information ہے اس کو آپ نے خوش سے ریٹ کرنا ہے میں ساتھ ساتھ آپ لوگوں سے یہی پہ ہی اس کی information شیئر کرتا ہوں تو ایک سیکنڈ مجھے دیجئے تاکہ میں pen select کر لوں ہم لوگ discuss کر رہے ہیں ایکسرسائز کونسی 14.1 اور question کونسا چل رہا ہے 2 کہہ رہا ہے کہ اگر آپ کے پاس یہ ایک ٹرائنگل ہے پہلے جیسی اور اگر ہم اس کا نام رکھتے ہیں کہ ABC D E clear given یہ کر رہا ہے کہ آپ کے پاس یہ ایک isosilis triangle ہے اور isosilis triangle کا مطلب ہی ہوتا ہے کہ A سے B یا A سے C جو دو length ہیں کوئی سی بھی دو sides وہ equal ہوں گی یہاں پر ہم لوگ یہ consider کر رہے ہیں کہ angle A جو ہے وہ آپ کے پاس کیا ہے vertex ہے اس کا مطلب یہ ہوا کہ یہ vertex ہے یا جے تو اس کا مطلب یہ ہے کہ آپ کے پاس جو line segment A B ہے which is exactly equals to A C so A B اور A C برابر ہیں اور اس میں آپ لوگ کو جو دوسری information given میں آ رہی ہے that is کہ آپ measure of line segment A D ratio measure of D B is equals to A E over A E C sorry E C تو یہ وہ ratio جو کہ ہم ہمیشہ بات کرتے آ رہے ہیں اس کو ہم نے یہاں پر write down کر دیا ہے اور یہ سارے کا سارا جو section ہے this is given اس کے بعد جو باریاتی ہے that is construction اور proof required required جناب یہ ہے کہ یہ isosilis triangle ہے A B اور A C برابر ہے لیکن وہ کہتا ہے کہ یہاں پر یہ ایک چھوٹی سی triangle بان رہی ہے یہ والی A D E آپ یہ proof کریں کہ یہ A D E جو ہے یہ بھی آپ کے پاس ایک isosilis triangle ہے so this is our task ہم لوگوں نے اس چیز کو verify کرنا ہے اس چیز کو proof کرنا ہے اس چیز کے لیے ہم کیا کریں گے کہ یہ بھی isosilis triangle ہے which means کہ A D اور A E جو ہے وہ برابر ہو ٹھیک ہے میں یہاں پر لکھ رہا ہوں کہ جتنی A D کی length ہے it is exactly equals to A E which means کہ یہ جو میں نے highlight کیا ہے یہ isosilis ہے اس کے لیے construction وغیرہ کچھ بھی نہیں ہے direct ہم لوگ proof پہ چلتے ہیں proof کے لیے آپ لوگوں کو یہ کہنا پڑے گا کہ آپ جانتے ہیں کہ D B جو ہے divided by A بلکہ اوپر لکھا ہی ہوا تھا چلیں دوبارہ لکھ دیا A E C یا A E اچھا بات ذہن میں رکھئے گا ایک چیز کہ جب میں کہتا ہوں کہ A D over یا D B over جیسے مرضی لکھوں یہ آپ کی مرضی ہے لیکن جیسے میں نے پہلے بھی یہ بات کیے اس چیز کو ہمیشہ اپنے ذہن میں رکھنا ہے کہ میں A D over D B کہتا ہوں آپ نے ایدھر بھی A E over E C لکھنا ہے تو یہ بس اس چیز کا خیال رکھنا ہے کہ جو ترتیب ہے دونوں سائٹس پہ وہ سیم رہے اب جیسے میں نے یہاں پہ کہا ہے کہ D B over A D تو یہاں پہ بھی E C over A E لکھنا پڑھے گا تو E سب کے ساتھ مہیر آئے گا میں نہیں لکھ رہا A E تو یہ جو چیز ہے یہ given اب آپ لوگ شاید کچھ سوچ رہے ہوں کہ یہ given A D over D B ہے یہ میں نے الٹا کر لکھ دیا تو it doesn't matter یہ چیز بالکل matter نہیں کرتی کیونکہ جو ratio آپ کو دی گئی ہے اس کو آپ پروکل کر لکھ لیں تو تب بھی given میں آئے گا چاہے آپ اس کو ریس پروکل ہی کیوں نہ لکھ ہیں اچھا اگر یہ جو D ہے اس ratio کو ہم ایسے بھی تو لکھ سکتے ہیں کہ یہ جو D B ہے یہ چیز divided by A B یعنی A D یا کسی بھی چیز جو D B ہے D B over A D ہے نا تو میں یہ بھی لکھ سکتا ہوں کہ D B plus D B plus A D over A D ہی رہنے ہوں یعنی کہ میں پوری A B کی ratio over D B بھی تو کر سکتا ہوں نا میں اگر پوری ratio لے رہا ہوں divided by D B لے رہا ہوں تو یہ بات بس ذہن میں رکھی گئے کہ جو کام آپ نے اس side پہ کی ہے تو is equal to کے دوسری side پہ بھی یہی کام کرنا ہے تو وہاں پہ بھی میں کیا کروں گا پوری ratio کو compare کروں گا یعنی کہ A E plus E C کوئی فرق تو نہیں پڑھا ہم نے یہ already بہت اچھی طرح سے practice کی ہوئی ہے کہ آپ چاہے A D over AB کر لیں وہ برابر ہوتا ہے A E over EC کر لیں چاہے آپ DB over AD is equal to EC over AE چاہے آپ left side پہ آپ combination ہے exactly same combination آپ right side پہ ہو next move کرتے اچھا اس طرح بھی لکھ سکتے ہیں کیونکہ DB AD DB AD AD AB 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 بھی تو لکھا جا سکتا ہے نا یہ میں نے وہ چیز لکھی ہو جس میں اس کو سمپل open کر کے لکھا ہے اور یہ سنگل فارم میں لکھا ہے اچھا ایک چیز آپ لوگ نے یہ دیکھیں تیسرے پارٹ میں پریویس سے پریویس اپیسوڈ میں ایک چیز دسکس کی تھی کہ AD DB کی ریشو 3 5 تھی تو اس کا مطلب کیا تھا تب میں آپ لوگ سمجھا تھا کہ اس کا مطلب یہ ہے کہ AD جو ہے 3 DB 5 5 یعنی جو اوپر چیز ہوتی ہے اس کی value بھی اوپر ہوتی ہے یعنی numerator کے ساتھ compare ہوتا ہے denominator denominator کے ساتھ ہوتا ہے تو اسی طریقے سے ابھی اگر ہم compare کرنا چاہیں یہاں سے چیز کی کیا value ہے اس سے میں یہ پتا چل رہا ہے جو AB ہے وہ exactly equal ہے AC AB is exactly equals to AC تو یہ وہی چیز ہے جو کہ آپ کی given میں بھی بتائی گئی تھی دوسری چیز ہم یہاں پتا چاہ رہی ہے کہ AD اور AE بھی آپس میں کیا ہیں equal ہیں تو ہم یہاں پر لکھ دیں گے کہ from this AD is equals to AE تو یہ ہمارا جو تھا وہ proof کرنا تھا تو وہ proof بھی ہو گیا اس کے ساتھ میئر آف سب کے ساتھ لگے گا جب آپ length کی بات کریں گے hence AD is an isosceles triangle in an equilateral triangle ABC as shown in the figure تو ratio اس نے آپ بتا دی ہے کہ AE over E AC ٹھیک ہے تو اس سائٹ پہ بھی تر find all angles دیکھیں بہت آسان question ہے لیکن کر لیتے ہیں اس کو بھی ہم لوگ خود سے solve کون سا question ہے 3 question 3 میں وہ آپ کو یہ کہہ رہا ہے کہ آپ کے پاس ایک triangle ہے let's say کہ یہ آپ کے پاس ایک triangle ہے A B C یہاں پر کہیں پہ کوئی line ہے جس کو وہ کہہ رہے ہے کہ cut parallel line ہمیشہ پوری اس chapter میں ہی ہی ہم نے سیکھ ہے اور یہاں پہ جو angle ہم اس کو 1 اور 2 اپنی مرضی سے کہیں گے نام رکھ رہے ہیں ٹھیک ہے اس نے صرف آپ کو یہ بتایا کہ A B C triangle ہے اور یہ equilateral triangle ہے equilateral triangle کا مطلب ہوا اس کا مطلب یہ ہوتا ہے کہ جتنی آپ کی A B ہے اتنی آپ کی B C ہے اتنی آپ کی C A ہے A B B C C A اور اس کو exactly لکھنا ہے تو congruent بیٹر بیٹر ورڈ ہوگا تو یہ تینوں کے پر سائنگ بھی یوز ہوگا اور اس حساب سے آپ کو یہ چیز بھی پتا چل چکی ہے کہ ایک ویلیٹر triangle میں ہم پہلے کافی بار پڑھ چکے ہیں کہ سارے angles بھی برابر ہوتے ہیں کیونکہ angles depend کرتے ہیں opposite sides کے اوپر اگر دو sides برابر ہوں تو دو angles برابر ہوتے ہیں اس کی ratio جو آپ لوگ کو given ہے آپ نے پروو یہ کرنا ہے کہ required کا column بنا دے لکھ سکتے ہیں required کیا ہے کہ ہم چاہتے ہیں کہ angle A angle B C کو find کریں تو exactly اگر آپ بات کریں تو ہمیں پتا ہے D E جو ہے وہ parallel ہے اس کے B C کے اور جو ratio ہے وہ ہم یہاں پر لکھ دیتے ہیں what is the ratio given that is the A E over A C اسی طرح سے A D over A B ٹھیک ہے تو سب کے پر یہ sign جو وہ آپ لوگ نے use کرتے رہنا اگر میں کہیں پہ بھول بھی جاؤ یا نہ لکھوں یہ given ہے اس کے is equal to mayor of angle C which is equal to 60 degree یہ میں نے کس طرح سے نکال لہا because all angles are equal so اگر سارے angles equal ہوں تو ہم اس طرح کہہ سکتے ہیں کہ اگر یہ x ہے اس کی x ہے اور اس کی بھی x ہے تو 3x ہو جائے گا یعنی x plus x plus x 3 angles کو add کرنے پہ ہمیں پتا triangle کے کتنا آتا ہوتا ہے 180 تو 3x ہو جائیں گے نا کیونکہ 3x بلکل سیم ہے اور یہاں پر کیا ہے 180 تو اگر آپ اس کو divide کریں 180 کو کتنے پہ 3 پہ تو 3 کتنے بار ہوتا ہے 3 60 18 0 7 as it 60 60 ویسے بھی میں پتا ہے کہ equilateral triangle میں جو تمام angles ہوتے ہیں ان کی جو ہوتی ہے value وہ سیم ہوتی ہے تو اب آپ کہیں یہ angle 1 ہے وہ کتنا ہو گیا اچھا ابھی ہمیں پتا چلا کہ angle 60 ہے ابھی میں پتا چلا یہ angle B 60 ہے ابھی میں پتا چلا یہ angle C 60 ہے اور اس نے پتا کیا چیز کہ ہے اس نے یہ کہ آپ یہ چیز پروف کریں کہ angle A D E کے angle ہیں اس نے یہ نہیں کہ بڑی والی triangle کے پتا چلیں کہ اس کے 60 60 ہے یہ بھی 60 ہے reason کیونکہ یہ equilateral triangle ہے اب ہم نے پروف کرنا کہ A D E کے کیا ہیں دیکھیں پہلا A D E میں یہ 60 ہے نا تو اس کا مطلب یہ ہے کہ ایک angle تو کنفرم ہو گیا کہ وہ 60 ہے اب myear angle 1 اور angle جو 1 ہے اور angle B ہے وہ برابر ہونے چاہیے میں اس سے آگے جو ہے وہ یہاں پر لکھ رہا ہوں myear angle 1 is equal to myear angle B اس کی reason آپ نے خود لکھنی cross bonding angles اور اگر آپ کو تھوڑا سمیں یاد کروا دوں کہ آپ نے پر رکھا ہے کہ اگر 3 سے زیادہ lines مطلب ایک line پر parallel lines cut کرتی ہیں تو یہ angle اور یہ سارے angles برابر ہوتے ہیں ایسے ہی یہ دیکھیں یہ ایک line جا رہی ہے اور یہ اس کے اوپر یہ پر angle بان رہا ہے یہ پہلے انگل بان رہا ہے angle 1 اور angle یہ must equal ہونے چاہیے اس کا مطلب angle جو B ہے وہ کتنا ہو گیا 60 اور angle 2 اور angle 60 برابر ہونے چاہیے یہ angle اور یہ angle برابر ہوتے ہیں تو یہ angle بان رہا ہے میئر angle 2 is equal to میئر angle c so angle 2 is equal to 60 سو اس حساب سے ہم لوگو نے یہ پروف کر دیا کہ آپ کی جو A D E ہے وہ آپ کی iso ciless triangle بھی ہے بلکہ equilateral ہی کہیں گے کیونکہ اس کے اندر بھی سارے angles برابر آرہ ہیں ہم نیکسٹ question کی طرف کو move کریں گے next question ہمارے پاس آرہ ہے question 4 prove that the line segment drawn through the mid point of one side of the triangle and parallel to the other side of bisects the third اب یہ بڑا interesting question ہے اس میں یہ کہہ رہا ہے کہ اگر آپ یہ چیز بتا دی جائے یعنی کہ کوئی triangle ہے let's say یہ ایک بڑی سی triangle ہے اس triangle میں آپ کو اتنی information دے رہا ہے کہ آپ ایک line segment لے رہے ہیں mid point سے یہ سمجھ لیں کہ a b c ہے تو آپ کے پاس a b mid point بتا دیا گیا d تو ایک mid point بتا رہا رہا میں اور دوسرا میں آپ کو لگا لیں جیسے آپ کہتا ہے اس کے parallel line لگائیں گے تو یہ جو next ہے اس کو mid point پہ جا کے cut کریں یہ دیکھیں میں parallel line لگا رہا رہا ہوں تو یہ next line ہے اس کو اس نے mid point پہ cut کی ہے یعنی کہ point e ہے وہ ac mid point ہے تو یہ ہم لوگوں نے prove کر میں تو بہت ہی آسان تھی اور میں دو lines کا صرف اس کا procedure ہے تو statements میں کرتا جاؤں گا سب سے دی is the mid point یہ آپ ہمیں پتا ہے تو یہ جو information ہے وہ اس نے given کی تھی starting میں کہ اگر آپ کسی line کا mid point اٹھا لیں اور اس کے parallel کسی دوسری line کے وہ parallel ہو اس کا مطلب دوسری information کیا ہے کہ line segment آپ کی d e is parallel to یہ parallel ہے کس line کے آپ کی b c کے تو دوسری information جو given میں آ جائے گی اور تیسری چیز جو ہے required میں آئے گی اور required آپ کا کیا ہے required آپ کا simple ہی ہے اس میں آپ نے یہ بتانا ہوگا کہ یہ ae جو ہے that is the ae it is x یہ کس کے برابر ہے یہ آپ کے پاس ae ہے یعنی کہ ہم یہ پروف کرنا کہ جتنا a سے e تک کا distance ہے اتنا ہی e سے c ہے یعنی کہ mid point ہے e a c کا تو very simple proof آپ جب شروع کریں گے تو یہاں پر آپ statements اور reasons کا column بنا لیں گے تو سب سے پہلے ہم بات کریں گے triangle a b c یہ جو بڑی والی triangle ہے اس کے اندر اگر ہم بات کریں تو ہمیں پتا ہے d e is parallel to a sorry b c یہ ہمیں پتا ہے کہ یہ دونوں جو ہیں وہ parallel ہیں اس کے بعد آپ کہیں گے کہ ان کی جو ratio دیکھی جائے mayor of the a d ratio to the mayor of the d b ٹھیک ہے a d to d b ki ratio that is exactly equals to a e c یہ تو confirm ہے نا کیونکہ یہ parallel ہے reason کے آگئی اس کی parallel because d is parallel to b c next آپ کہیں now mayor of a d اچھے یہاں سے comparing شروع کریں گے تو میں دوسرا color choose کر لیتا ہوں تو یہاں سے آپ لوگوں نے جو کرنی ہے وہ comparing ہے یہ جو چیز ہے اوپر والی یہ کس کے برابر ہوتی ہے سامنے numerator کا اس کا مطلب جو a d ہے it is equal to mayor of a e یہاں ہمیں یہ چیز confirm مل رہی ہے کہ جتنی آپ کی یہ جو a d کی length تھی اتنی ہی آپ کی یہ جو یہ والی length ہے اس کے بعد دوسری چیز جو پتا چل رہی ہے کہ db کس کے برابر ہے mayor of e c کے تو دو چیزیں میں یہاں سے information ملی ہے تو یہ دونوں برابر ہیں خیر یہ چیز ابھی آپ اس چیز کو لکھنے سے یہ پروو نہیں کر سکے کہ یہ برابر ad جو db ہے ad اور db کی در لکھا تھا میں نے starting میں یہ لکھا ہے یہ والا point note کریں ad اور db کیا ہے equal ہے جو اس کی ویلی 5 ہے تو یہ بھی 5 یعنی کہ 5 ہے نیچے بھی 5 تو جو بھی 1 آئے گا 10 ہے نیچے 10 ہے تو 1 آئے گا whatever the value is کہ آپ کے پاس result ہمیشہ 1 ہی آئے گا تو ad اور db کا جو ratio ہے اس ratio کا answer ad کی جو بھی value ہے 5.6 ہے اس کی بھی 5.6 ہے یہ برابر ہے تو یہ جو ہے اس کو 1 لکھ سکتا ہوں اس کی جگہ پر میں 1 لکھ سکتا ہوں لکھ سکتا ہوں تو باقی دوسری سائی پر میں کچھ بھی نہیں کیا ae اور ec وہ ایسے ہی چل رہی ہے تو اس کا مطلب یہ ہوا کہ اس کو cross multiplication کرتے ہیں تو ec جو ہے 1 سے multiply ہونے کے بعد ec ہی رہے گا تو finally آپ لوگوں نے دیکھا کہ یہ کتنی آسانی پیللل to the third side کہ اگر آپ دو میڈ پوئنٹس کو جوڑا جائے کسی بھی triangle میں تو جو third side ہے اس کے پیللل بنگتا ہے لیکن یہ بہت آسان theorem ہے تو اس لئے میں آپ لوگوں کے اوپر چھوڑ اس کو اور اس کو رکھیجی کو سمجھ نہ تو ڈیفرنس آ رہا ہے وہاں پر آپ کو بتایا جا رہا ہے اس theorem میں بتایا جاتا ہے کہ آپ کی جو ریشو ہے یعنی کہ ae اور ec وہ جو ریشو یہ ہے وہ یہ ہے اب جو آپ کو چیز بتائی جا رہی ہے وہ یہ کہ آپ کا جو ae point ہے that is exactly the mid points of the میں ہی اسی طرح ہی جائیں گی تو اگر آپ کو اس پہ بھی کسی بھی point میں کوئی جیز clarification کی سمجھ نہ آئے اینڈ پہ جا کے آپ پہلے پیچھ طرح نیچے point لینا ہے اگر آپ چاہیں اپنے لیے تو آپ اس f کو یہاں پر بھی لے سکتے میں نے آپ کی مرضی اگر آپ اس پروچ کو یوز کر نا چاہتے تو اس کو کر لیں well and good تو نیکس ٹیم آپ سے پھر نئے تھیورم میں ملاقات کرتے آج کے لئے بس اتنا ہی carefully اس کی practice کریں کسی چیز کی سمجھ نہیں آتی تو آپ مجھے پوچھیں کوئی مسئلہ سجیشنز ہیں تو آپ ہم سے کر سکتے دعا میں ضرور رکھئے گا نیکس ٹیم آپ سے ملاقات کریں گے take care اللہ حافظ